اسلام علیکم دوستو میرا نم ہے اندیل اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل اندیل افیشل پر دوستو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ جو پرانا سی آر ٹی ٹی وی ہوتا ہے اس پہ اگر میمولی کارڈ یا یو ایس بھی پلئی کرنی ہو تو اس کا کیا طریقے کار ہے وہ کیسے پلئی ہوگی کیا کیا اس کے ساتھ چیزیں لگیں گی تو اس ویڈیو میں آج ہم سیکھتے ہیں کہ اس کا کیا طریقے کار ہے اس کے کنیکشن وغیرہ کیسے کرنے ہیں تو یہ ٹی وی ہے اس پر ہم آج ٹرائی کرتے ہیں یہ میں نے کھول لیا اس کو کافی گندہ ہے لیکن چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم کو ایک ایم پی فائیو چاہیے یہ ایم پی فائیو ہے اس طرح کی ایک ایم پی تھری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بلوٹو والی ایک ہوتی ہے سیمپل یہ ایم پی فائیو ہے یہ جو بھی ویڈیو ہوگا میمولی کارڈ میں یا یو ایس بھی میں یہ اس کو پلئی کرتے گی اور یہ ہم ٹی وی کے اندر ہی اس کو سیٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایم پی تھری کی نسبت اس کی کٹ جو ہے کافی بڑے سائز کی ہوتی ہے اس کے اندر یہ بڑے بڑے دو مین آئیس ہی لگے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ یہ وائر ہیں اور یہ اس کا ری موڈ ہے جو اس کے ساتھ کام کرے گا تو اس کے کنیکشن میں نے عارضی طور پر کیے ہیں باہر کیے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کنیکشن کس طرح کرنے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ایک پانچ وولڈ کا پاور میڈول لگا ہے یہ جو عام طور پر چارجر ہوتے ہیں موبائل کے وہ تقریبا پانچ وولڈ کے ہوتے ہیں وہ ایک میرے پاس چارجر پڑا ہوا تھا اس کا میں نے وہ پانچ وولڈ اس سے لیے ہیں اور وہ ایم پی فائیو کو دیئے ہیں کیونکہ یہ جو ایم پی فائیو ہے یہ پانچ وولڈ پر کام کرتی ہے اس کو آن ہونے کے لیے پانچ وولڈ چاہیے اور یہ ایم پی فائیو لگاتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو جو کرنٹ دینی ہے جو پانچ وولڈ دینے ہیں ایم پی فائیو کو وہ بہت آپ نے دیکھ کے دینے ہیں کہ وہ الٹے نہ لگ جائیں اگر ایک دفعہ بھی کنیکشن الٹے ہو گئے تو ایم پی فائیو جال جانے کا طرح ہے اور ایک دفعہ اگر یہ جال گئی تو پھر نہ ہی یہ رپیر ہو گئی پھر آپ کو مارکیٹ سے نئی ہی حرید نہیں پڑے گی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو موڈ پر چلے گی مطلب جدر رسیور وغیرہ چلتا ہے یا جدر سیڈی وغیرہ پلے ہوتی ہے یہ ویڈیو موڈ پر پلے ہوگی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ریموڈ کام کر رہا ہے ایم پی فائیو کا تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کنیکشن کس طرح کرنے ہیں تو یہ چلے گی پانچ وولٹ پر ایم پی فائیو جو ہے اور ساتھ میں جو اس کے آؤٹ والے کنیکشن ہیں ای وی والے وہ سیدھے لگیں گے اس کے جو پنے ہوتی ہیں ٹی وی کی آڈیو ویڈیو والی آپ ادھر لگا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جدھر دو لگے رہے ہیں وہ ویڈیو والا حصہ ہے اور دوسرا جدھر تین تارے ہیں وہ آڈیو والا حصہ ہے تو ابھی فیلحال یہ میں آڈیو جو ہے یہ بعد میں ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی فیلحال یہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے ایم پی فائیو نہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا کہ یہ جو پوائنٹ ہیں یہ ویڈیو والے ہیں اور یہ پوائنٹ ہیں جو آڈیو والے اس پکچر میں اگر ہم اپنے لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں تو جو ریڈ والا جیک ہے وہ پانچ وولڈ والا جیک ہے اس کے ساتھ جو آگے ہے وہ مائک والا ہے جو حالی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے آگے جو تین والا جیک ہے وہ آڈیو والا ہے اور اس کے آگے ویڈیو والا جیک ہے یہ آپ ایم پی فائیو کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر آؤٹ لکھا ہوگا جدھر ویڈیو والا اپشن ہے ادھر دو کنیکشن ہوں گے تو جدھر آڈیو والا اپشن ہے ادھر تین تاروں والا جیک ہوگا ویڈیو والے پر دو تاروں والا جیک اور آڈیو والے پر تین تاروں کا جیک ہوگا تو اس طرح کنیکشن کر کے اس کو پانچ وولڈ دے کے تو پلے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو بارڈی کے ساتھ فٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں اس کے ایک چھوٹا سا بٹن بھی لگایا ہے تاکہ جس سے یہ آن آف ہو سکے اور بٹن لگانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر اس سے آف کر کے اگر اس کے ساتھ ایکسٹرا کوئی ڈیویڈی چلانی ہو یا ڈش وغیرہ کرسیور چلانا ہو تو ہم اسے ایم پی فائیو کو آف کر دیں گے اور پیچھے اس کی لیڈے لگائیں گے رسیور کی اور وہ چل جائے گی تو اس طرح آسانی سے آپ پرانا جو سی آر ٹی ٹی وی ہے بڑی سکرین والا اس کے ساتھ آپ اپنا میمری کارڈ وغیرہ اور یو ایس وغیرہ آرام سے چلا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے بارے میں اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہو یا کوئی کسی قسم کا سوال ہو تو نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریے میں اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دوں گا اور اگر اس ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کس طرح کرنا ہے اور ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ایم پی فائیو ہے یہ آپ کسی بھی کومپنی کے ٹی وی کے ساتھ لگا سکتے ہیں چاہوں گا یا جو کھول گا کہ جو کھش bombی موسیقی